دوستو ایکسپیریمنٹ کو دیکھنا ہمیں بہت زیادہ اچھا لگتا ہے لیکن کچھ ایکسپیریمنٹ ایسے ہوتے ہیں جن سے ہمیں سیکھنے کو بھی ملتا ہے جس میں کچھ ایکسپیریمنٹ تو بہت کوسٹلی بھی ہوتے ہیں اور کچھ ایکسپیریمنٹ کو آپ اپنے گھر میں بھی ٹرائی کر سکتے ہیں لیکن جو ایکسپیریمنٹ میں آپ کو دکھانے والا ہوں ان کو آپ اپنے گھر میں ٹرائی مت کرنا اور میں آپ کو ایسے ایکسپیریمنٹ دکھاؤں گا جن کو اپنے بیلے کبھی نہیں دیکھا ہوگا تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں دوستو کیا ہوگا اگر ایک واشنگ مشین کے اندر اتنے زیادہ بوم کو ڈالا جائے گا کیا یہ سب بوم مل کر واشنگ مشین کو توڑ پائیں گے چلیے دیکھتے ہیں سب سے پہلے ایک چھوٹے سے بوم کو واشنگ مشین کے اندر ڈالا گیا جس کے چلنے کے بعد واشنگ مشین صرف تھوڑی سی ہلتی ہے اور واشنگ مشین کے اوپر رکھے بوم گر جاتے ہیں اس کے بعد اس پی ٹو تھری نام والے بوم کو ڈالا گیا جس کے چلنے کے بعد واشنگ مشین کا کانچ ٹوٹ جاتا ہے اب واشنگ مشین میں ایک بلیک بوم کو ڈالا گیا جس کے چلنے کے بعد واشنگ مشین کو کوئی اثر بھی نہیں ہوتا اب اس کے بعد ایک گرین بوم کو مشین کے ریک کے اندر ڈالا جاتا ہے جس کے پھٹنے کے بعد واشنگ مشین کا اوپر والا حصہ ہی الگ ہو جاتا ہے اور اس کے بعد ایک کے ریپل نائن نام والے بوم کو ڈالا جاتا ہے جس کے پھٹنے کے بعد مشین کی موٹر ہی ہیل جاتی ہے اور جب اس والے بوم کو مشین کے اندر ڈالا گیا بوم کے پھٹنے کے بعد مشین ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتی ہے مشین کا کوئی بھی پارٹ ایسا نہیں بچتا جس کو دوبارہ استعمال میں لیا جا سکے تو دوستو اس ایکسپیرمنٹ کے لیے ایک لائک تو بنتا ہے دوستو آپ لوگوں کو ایکسپیرمنٹ کیسا لگا ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں اور اگر آپ یہ ایکسپیرمنٹ کی ویڈیو کا دیکھنا چاہتے ہیں تو ویڈیو کا لنک ڈسکرپشن میں ہے آپ دیکھ سکتے ہیں دوستو ایسی اور ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اپنا اور اپنے گھر والوں کو بہت زیادہ خیار رکھیں اللہ حافظ